حضرت زنیرہ رومیہ زنیرہ رومیہ ایک لونڈی تھی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش کے خاندان بنو مخدوم کی لونڈی تھی اور ان کا بجرم یہ تھا کہ بلکل ابتداء دعوت اسلام کی انہوں نے لبائک کہا اور بس جب اسلام کی دعوت پر لبائک کہا تو پھر ظلم اور ستم کا حدف بن گئی ٹارگٹ بن گئی ہر طریقے سے مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا یہاں تک ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بھی پیٹی گئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں پتا چلتا ہے کہ بس اوقات اتنا پیٹتے تھے کہ پیٹتے پیٹتے تھک جاتے تھے لیکن یہ اللہ کی بندی علماء توحید پکارنے سے نہیں تھکتی تھی مارنے والے مارتے ہوئے تھک جاتے تھے لیکن قلمہ پڑھنے والی توحید کا نعرہ بلند کرنے سے نہیں تھکتی تھی اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ابو جہل نے اتنے مظالم اتنی ظلم اور اتنی عذیتیں دیں کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابو جہل جب پتانہ دیتا تھا کہ لات اور روزان نے تجھ پر لانر ڈال دی ہے اور لات اور روزان نے تجھے اندھا کر دیا یعنی لات اور روزان کی جو تُو منکر ہو گئی ہے اور تُو ایک رب واحد کا اقرار کر گئی ہے تو لات اور روزان کی تجھ پر لانت پڑی ہے اور اس کی ان کی ناراضگی کی وجہ سے تیری بینائی جاتی رہی ہے تو اس پر بھی کیا کہتی تھی اس پر بھی کہتی تھی کہ نہیں یہ لات اور روزان کی وجہ سے نہیں یہ تکلیف مجھے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور پھر انشاءاللہ اگر میرا رب چاہے گا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے اس صحابیہ کو یقین تھا کہ اگر اللہ چاہے گا تو میری بینائی لوٹا دے گا اللہ توقل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اب بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے جو اس پر توقل کرتا ہے جو اس پر یقین کرتا ہے جو اس کی طرف انابت کرتا ہے جو اس کی طرف امید سے رجوع کرتا ہے اللہ اس کو نہ کام نہ مراد نہیں چھوڑنا بینائی موجزانہ طریقے سے ایک دن رات کو سوئی تھی اور صبح موجزانہ طریقے سے اٹھیں تو بینائی جو ہے وہ پلٹائی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ان کو خرید کر آزاد کیا تھا اور کچھ ہوایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قدرت یہ اللہ کی ہوئی کہ آزادی ملنے پر نابی نہ ہوئی اور پھر جب اتنا توقع ہوا تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کیوں ان کی بینائی جو ہے وہ واپس لوٹا دی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توقع اور استقامت کی زیفرات سے راستہ فرما